بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طالبات کلاس 6 کے سٹوڈنٹس آج ہم اپنا نیا سبق سٹارٹ کر رہے ہیں جس کا نام ہے سچ کا انام سچ کا انام یعنی سچ بولنے کے یہاں پر آپ کو فوائد بتائے جائیں گے کیونکہ آپ بول رہے ہیں تو اس کا کیا انام آپ کو مل سکتا ہے آج ہم اس کی بلند فانی کریں گے اور پھر اس کے مشکل الفاظ یا نئے الفاظ ہم آج اس کے نئے الفاظ بھی سیکھیں گے اور نئے الفاظ جو آپ کے لئے مشکل ہوں گے ان کے ہم آپ کو معنی بھی بتاتے جائیں گے جیسے کہ یہاں پر ہیں بڑھیں گے آپ لوگوں نے بھی میرے ساتھ ساتھ ریڈنگ کرنی ہے شاہی دربار میں بادشاہ تفت پر بیٹھا فریادیوں کی فریادیں سن رہا تھا اور ان کی دادرسی کے لئے احکامات دے رہا تھا دادرسی کا مطلب ہے ان کا مدعوہ کرنے کے لئے ان کی مدد کرنے کے لئے احکامات بھی دے رہا تھا اتنے میں ایک آدمی دربار میں داخل ہوا اس نے پارساؤں اور پرہیزگاروں والا ہلیہ بنا رکھا تھا پارساؤں یعنی نیکوکاروں کا اور پرہیزگاروں کا ہلیہ بنا رکھا تھا وہ بادشاہ کی خدمت میں پیش ہوا اور کہا آلی جا میں ایک غریب سید ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے ہوں اور پھر اس نے بادشاہ کی تعریف میں ایک قصیدہ پڑھا اور بولا یہ قصیدہ حضور کی شان میں میں نے لکھا ہے بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس نے پارسا کی بہت عزت کی اسے بہت سا مال وزر اور خلط سے نوازہ خلط کہتے ہیں شاہی لباس کو کہتے ہیں لباس ہوتا ہے جو بہت خوبصورت ہو اس کا ہم خلط کہتے ہیں خلط سے نوازہ اور اپنے مساہبوں سے کے ساتھ بٹھا کر اس کی عزت افضائی کی مساہبوں یعنی اپنے وزرہ وغیرہ کے ساتھ بٹھا کر اس کی عزت افضائی کی اسی وقت بادشاہ کا ایک مقرب دربار میں آیا اور مقرب مطلب قریب کا جاننے والا یا قریب کا وزیر کوئی مقرب مقرب دربار میں آیا وہ سمندری سفر سے لوٹا تھا اس نے پارسا کو دیکھا تو پہچان لیا اور کہنے لگا آلی جا یہ شخص تو جو پارسا بنا ہوا ہے اول درجہ کا جھوٹا اور مکار آدمی ہے اس کی بات کا ہرگز اعتبار نہ کیا جائے کیونکہ بادشاہ نے حیران کیوں بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا یہ تو سید اور اولاد علی ہے حضور یہ بہت ہی جھوٹا اور فریبی ہے یہ پارسا نہیں بہروپیہ ہے خود کو سید کہتا ہے حالانکہ مسلمان بھی نہیں یہ ملاتبہ کا رہنے والا عیسائی ہے اس نے ابھی ابھی آپ کی شان میں جو قصیدہ پڑھا وہ بھی اس کا اپنا نہیں بلکہ مشہور قصیدہ گو نوری کا کہا ہوا ہے بادشاہ کو حقیقت معلوم ہوئی تو اسے جھوٹے پارسا پر بہت غصہ آیا اس نے عیسائی ہو کر خود کو سید کہا تھا بادشاہ نے اس کی فریب پر غزبناک ہو کر کہا اس بدکار سے سارے انعامات چھین لیے جائیں اور اس کا موں کالا کر کے شہر سے نکال دیا جائے بہروپیہ بہت خوف زدہ ہوا پھر اس سے پہلے کہ بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی جاتی وہ بہروپیہ ہاتھ بان کر باہر بادشاہ سے کہنے لگا آلی جا میں مان لیتا ہوں کہ میں جھوٹا ہوں اور میں نے جو کچھ کہا وہ جھوٹ تھا لیکن اب میں ایک سچ بولنا چاہتا ہوں جو واقعی سچ ہوگا اور اس میں ایک حرف بھی جھوٹ نہ ہوگا اس لیے مجھے یہ سچ بولنے کی اجازت دی جائے کیونکہ اس سچ سے بڑھ کر اور کوئی سچ نہیں ہوگا اگر یہ سچ نہ ہوا تو حضور جو بھی سزا دیں گے میں اس کا مستحق ہوں گا اس آدمی کی بات پر دربار میں سناٹا چھا گیا ہر آدمی سوچنے لگا کہ وہ کون سا سچ کہنے لگا ہے کہنا چاہتا ہے بادشاہ نے اس کی بات مان لی ٹھیک ہے کہو کیا کہنا چاہتے ہو وہ کہنے لگا اے بادشاہ جھوٹ کو پسند کرنے والا سب سے بڑا جھوٹا ہے غریب تو انعام کی لالچ میں مجبور ہوتا ہے کہ بادشاہ کی تعریف کرے اور اگر اس میں ایک بھی خوبی نہ ہو تب بھی دو چار خوبیاں بیان کرے تاکہ بادشاہ خوش ہو جائے چنانچہ میں نے جو قصیدہ سنایا ہے وہ نہ میرا تھا اور نہ آپ کی شان میں شاعر نے لکھا تھا لیکن میں نے جھوٹ بولا کہ میں نے آپ کی شان میں قصیدہ لکھایا آپ نے اس جھوٹ کو پسند کیا اور مجھے انعام سے نوازا کیا یہ سچ نہیں ہے اس کی بات سن کر بادشاہ ہس پڑا پھر بولا بہروپیہ واقعی اس سے بڑا سچ تم نے اپنی ساری زندگی میں نہ بولا ہوگا پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ اس آدمی سے انعامات نہ چھینے جائیں اور اسے آزاد چھوڑ دیا جائے بچوں یہاں تک ہماری آج ریڈنگ مکمل ہو گئی ہے اس سبق کی اور آپ نے دیکھا کہ اس نے سچ بولا انعامات چھینے بھی نہیں اور اس کو آزاد بھی کر دیا تو آپ یہاں پر بچوں اس کا اگلا کام نئے الفاظ کے معنی اور سوال جواب ہم اگلے لیکچر میں مکمل کروائیں گے اس وقت تک کے لئے اجازت دیجئے آپ لوگوں نے اس کی اچھی سی بلندتانی خود بھی گھر میں کرتے رہنی ہے اس وقت تک کے لئے اجازت اللہ حافظ